اور اس میں چودی پرویزلائی صاحب نے اپنی ذاتی دلچسپی کے ساتھ ایک فول پروف سیکیورٹی کا ایک سسٹم آرگنائز کروایا تھا اور تیہ کروایا تھا اپنی ذاتی سپرویجن میں اپنی ذاتی دلچسپی سے اور پھر یومِ اشورہ کے جو دن تھے اور سپیشلی دس محرم چودی پرویزلائی صاحب نے پنجاب سیف سٹی آتھارٹی کہ وہاں خود وزٹ کیا اور پورے پنجاب کے اندر تمام ڈسکٹرک ہیڈکوارٹرز چودی پرویزلائی صاحب نے پنجاب سیف سٹی آتھارٹی کہ وہاں خود وزٹ کیا اور پورے پنجاب کے اندر تمام ڈسکٹرک ہیڈکوارٹرز پہ جو جو انتظامات انظامیاں اور پولیس نے کیے تھے ان کا جائزہ لیا اور ازاداروں کو جو سہولتے ہیں حکومت کی طرف سے پنجاب حکومت کی طرف سے تیہ کی گئی تھی اس کا جائزہ لیا اور میں پنجاب کی تمام انتظامیہ ڈسکٹرک منجمنٹ اور پولیس خصوصا پولیس ان کو بھی مبارک بات بھی پیش کروں گا اور فراج تحسین بھی پیش کروں گا کہ انہوں نے چودی پرویزلائی صاحب کی ہدایات کی روشنی میں بڑے اچھے طریقے سے محرم کے دس دن اور یوم اشورہ ان کے اندر اپنی صلاحیتوں کا اور اپنی پرفارمس کا ثبوت دیا اور ایک پرامن طریقے سے یہ سارا پروسس اپنا پائے تکمیل تک پہنچا دوسرا چودی پرویزلائی صاحب کا تازہ ترین پنجاب حکومت کا اور وزی اللہ پنجاب کا ایک فیصلہ کہ عیسیٰ خیل کے اندر جو سلابی ریلہ آیا اس کی وجہ سے جو جو شہادتیں ہوئیں اس پہ پنجاب حکومت نے اور چودی پرویزلائی صاحب میں اعلان کیا ہے کہ آٹھ لاکھ رپیہ امداد جو ہے وہ ہر کیجویلٹی جو ہوئی ہے ان کو ادا کی جائے گی تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز کے پچھلی جو نکمی اور نااہل حکومت تھی ناجائز، اللیگل، غیر آئینی، غیر قانونی حمزہ شہباز کی اس نے ناچ نہ جانے آنگن تیڑا کے مترادف اپنی پرفارمس تو وہ دے نہیں پا رہے تھے انہوں نے تاجروں کے لیے زندگی اجیرن کرتی تھی اور تاجروں کا کاروبار آگے مہنگائی کی وجہ سے تیس پرسنٹ کے قریب انفلیشن ریٹ کی وجہ سے جہاں عوام تکلیف نشکار ہے اور اس وقتے وہاں پر تاجروں کے لیے بھی چھوٹے اور درمیانے تاجروں کے لیے بھی زندگی اجیرن تھی اور انہوں نے کوئی ٹائم ٹیک کر دیا تھا کہ آٹھ بجے تک مارکیٹیں کھلیں گی کاروبار کھلیں گے دکانیں کھلیں گی چودری پرویزلائی صاحب نے کل یہ بڑا فیصلہ کیا ہے انہوں نے یہ ساری کی ساری بندشیں ختم کرنے کے اعلان کیا ہے پنجاب کے اندر اور یہ تاجروں کے لیے ایک بہت اچھی خوشخبری ہے ان کے کاروبار اور ان کی پرسنل اور ان کی اجتماعی ایکانومی معیشت اس کی بہتری کے لیے یہ فیصلہ بڑا محمد درماؤن ثابت ہوگا تیسرا ایک سب سے امپورٹنٹ ڈیسیئن چودری پرویزلائی صاحب نے جو کیا پنجاب کے اندر ایک پارکنگ مافیا وہ بسر پیکار تھا اور اکثر جب نولی کی حکومت آتی ہے تمام شہروں کے اندر ٹی ایم ایز کے ساتھ مل کے لوکل گورنمنٹ کے آفیسز کے ساتھ مل کے ان کے کارکنان اور روزے دار وہ یہ پارکنگ مافیا ایک تشکیل دیکھ کر ہر نیول پہ تو کروڑوں اربوں روپے کی لوٹ مار ہوتی تھی چودری پرویزلائی صاحب نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اب اس پارکنگ مافیا کو منتقی انجام تک پہنچایا جائے گا اور انشاءاللہ کسی بڑے شہر کے اندر اب ان کو پنپنے نہیں دیا جائے گا اور پارکنگ سے حاصل ہونے والا جو آمدنی ہے اس کا 30% حصہ انشاءاللہ تاجروں کی اور مارکیٹوں کی چھوٹی مارکیٹوں کی بڑی مارکیٹوں کی بہتری اور فلاو بیبوت کیلئے انشاءاللہ جوہاں وہ لگایا جائے گا اس کے علاوہ رنگ روڈ راول پنڈی اور نالا لئی ایکسپریس جس کو پچھلی حکومت نے کھڑے لائن لگا دیا تھا کہ جو عوامی فلاو بیبوت کے لئے بہترین پروجیکٹس ہیں اپنے اپنے شہر کے حوالے سے راول پنڈی شہر کے حوالے سے اس کے حوالے سے چودی پرویز رائی صاحب نے فیصلہ کیا ہے پنجاب حکومت نے کہ فوری طور پر پچھلی جو کاسٹ تھی اس سے کہیں کم کاسٹ کے اوپر پورے پروجیکٹس کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے گا اور انشاءاللہ جلد پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا یہ میں نے پہلے دس دن کے چودی پرویز رائی صاحب کے جو اگنامات تھے وہ میں نے اپنی پچھلی پریس کانفرس میں آج سے چار دن پہلے رکھ دیا تھے پچھلے چار دنوں کے اندر یہ موٹی موٹی مزید کچھ پرفارمس کے اوپر بیس ڈیسیئنز تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے اب آتے ہیں اصل ایشو کے اوپر اس وقت پورے پاکستان کے اندر آل پاکستان لوٹمار ایسوسییشن امپورٹڈ حکومت ڈالرز کے سرصد کے ڈیلرز کے سرصد کے پروان چڑھنے والی حکومت اور اس حکومت پہ شامل ہر پارٹی جس کا ہر لیڈر پاکستان کے اندر ریاست کے مخالف سرگرمیوں اور ریاستی اداروں کے خلاف سرگرمیوں کے حوالے سے مشہور اور معروف زندہ اور تابندہ ہے جس نے پچھلے پانچ سال سے لے کے پچھلے کئی سالوں تک ان کے ایک نہیں دو نہیں دسیوں نہیں بیسیوں نہیں کئی سوشل میڈیا اریکٹرونک میڈیا کے کلپس دلیل کے طور پر ایکزیمپل کے طور پر پروف کے طور پر ثبوت کے طور پر موجود ہے کہ انہوں نے پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف وہ وہ زبان استعمال کی اسمبلیوں کے اندر بھی اور اسمبلیوں کے باہر بھی جلسوں اور جلوسوں کے اندر بھی اور پریس کانسیس کے اندر بھی آج وہ سارے ہی کٹھے ہوکے پی ٹی آئی کے خلاف امران خان صاحب کے خلاف حاجی نمازی سادو اور پریزگار بنے بیٹھے ہیں سروں پہ انہوں نے جناب تقوی کی ٹوپیاں پہل لی ہے ہاتھوں میں انہوں نے جناب اپنی پریزگاری کی تسبیح پکڑ لی ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے ہر بندہ ریاستی اداروں اور ریاست کے خلاف سرگرمیوں میں مشہور اور معروف ہے میں آج سب سے پہلے ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کی ذاتی ملازمہ نون لیگ کی پریس کارفرس کر کے ہٹی اور پڑی بڑھ کے مار کے ہٹی جناب نا اہل حکومت جو تھی ساڑھے تین سال اس نے ملکہ بیڑا گھر کر دیا اگر پچھلے پچیس سالوں میں پہلی دفعہ سکس پرسنٹ جی ڈی پی گروت ریٹ دینا نا اہلی ہے تو اس نون لیگ کی ملازمہ پہ ماتن کرنے کو جی چاہتا ہے اگر پچھلے پچیس سالوں میں پہلی دفعہ پاکستان کے ایکسپورٹ لیول 32 ارب ڈالر تک گیا ہے یہ نا اہلی ہے تو اس کو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے اگر پچھلے پچیس سالوں میں پہلی دفعہ 33 ارب ڈالر کی فورن ریمیٹس ہونا نا اہلی ہے تو اس کو چلو بر پانی کے اندر ڈوب کے مر جانا چاہیے اگر 32 سو ارب سے 22 سو ارب تک پاکستان کے اندر ٹیکس کولیکشن پچھتر سال کے ہسٹری میں پہلی دفعہ لانا نا اہلی ہے تو اس کو اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے نون لیگ کی اس ملازمہ کو اگر پاکستان کے اندر ایگری کرچر جی ڈی پی گروت ریٹ 4.4 پچھلے پچھلے سالوں میں پہلی دفعہ حاصل ہوئی یہ نا اہلی ہے سنت کی جناب جی ڈی پی گروت ریٹ سنتی گروت ریٹ وہ 7.2 پچھلے 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 سالوں میں پہلی دفعہ حاصل ہوئی لارڈ سکیل مینیفیکشنگ آپ کی 11.2 گروت ریٹ پچھلے 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 سالوں میں پہلی دفعہ حاصل ہوئی اگر یہ نا اہلی ہے تو آل شریف کی اس ملازمہ کو اور ان ملازمہ کے آقاوں کو چلو بھر پانی میں ڈوب مر جانا چاہیے کا جو اکنومک سروے ہے اس کے اندر یہ فیکٹ ان فیگرز انہوں نے خود لکھے ہوئے ہیں تو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے اس نول لی کو اس امپورٹڈ حکومت کو کہ جو ہر روز اپنے ذاتی ملازمہوں کو بٹھا کے دن میں 6-7 10-10 پرس کانسٹنز کرواتے ہیں اور گویبلز کی سیاست میکا ولی کی سیاست اور چانکیا کی سیاست اور عمرو ایار کی سیاست کرواتے ہیں اور جھوٹ کے پٹھارے کھولتے ہیں یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بیٹھ کے جانا یہ جھوٹ مولنے لگی ہوئی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو شرم کے معلے میڈیا میں نہیں جانا چاہیے اور پھر میں بیٹھ کے اپنے لیڈر کو اس سلطان مفرور الدین نواز شریف کو بڑا ہیرو ثابت کر رہی ہے جناب وہ اداروں کا بڑا رسپیکٹ کرنے والا تو سناب آج سن لیں اس پریس کانفرس کے ذریعے سے کم بارکر امریکہ کی ایک مشہور و معروف جنرلسٹ ہے اس نے دو ہزار دس کے اندر وزٹ کیا پاکستان کا اس وزٹ کی کہانی اس نے اپنی ایک کتاب ہے دا تالوان شفل جو موجود ہے مارکیٹ کے اندر انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر پاکستان کی مارکیٹ کے اندر لوگوں کے ہاتھوں میں ہے وہ کتاب اس کے اندر اس نے کلیئر کٹ لکھا اس نے کہا کہ میں جب لاہور وزٹ پہ آئی تو یہاں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی پہلا تو نواز شریف صاحب نے حسب سابق جو ان کی غیر اخلاقی ایٹیچیوٹ اور بہیوئر ہے یہ میں پہلی دفعہ بات نہیں کر رہا یہ سے پہلے میڈیا میں آ چکا ہے سارے کورٹ کر چکے ہیں میں تذکیر کے طور پر بتا رہا چاہتا ہوں ان کی اوقات کیا ہے ان کی حصیت کیا ہے جو اپنے آتو مومن متقی اور بڑے سادو اور پریزگار ثابت کر رہے ہیں اور ریاستی اداروں کے بڑے محافظ اور ریاست کے عزت اور احترام کے بڑے ننے خان اور پھنے خان آج بنے ہوئے ہیں پہلی بات تو کم بارکر سے نواز شریف صاحب پوچھتے ہیں کہ جناب آپ کا کوئی بوائی فرنڈ ہے کم بارکر کہتی ہے ایک دفعہ تو میرے دماغ میں جناب سنسنی سی پھیل گئی کہ یہ ملک کا دو دفعہ وزیراعظم رہے پاکستان کا اتنا ایک نیشنل انٹرنیشنل نیول پر مختلف عہدوں کے اوپر ریپیزنٹ کرتا رہا پاکستان تو یہ پوچھ کہہ رہا ہے خیر اس نے تو بڑے عزت احترام سے جناب اپنی جان چھڑائی اس پر پھر نواز شریف صاحب نے ان کو سرویسز پیش کرنے کی آفر کی یہ کتاب کے اندر لکھا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ابھی آپ گوگل ایمینت چلے جائیں دا تالوان شفل آپ کھول لیں اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے تو پھر سرویسز دینے کی کوشش کی کہ میں آپ کو جناب کو آپ کا بوائی فرنڈ بنانے کے لیے کوئی آپ کو کوئی بندہ آفر کروں یہ تو نواز شریف صاحب کی اوقات تھی اخلاقیات کی ان کی ایتھکس کی اگلی چیز جو اصل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ آج پاکستان کے اداروں کے بڑے ننے خان پھنے خان چاچے اور مامے بنے بیٹھے ہیں ریاستی اداروں اور ریاست سے بے وفائی اور غداری ان کی خون کی گھٹی کے اندر پڑی ہوئی ہے کم بارکر لکھتی ہے کہ اجمل کساب بمبئی حملے پوری دنیا کے اندر پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی ریاستی ادارے حق اور سچ کے اوپر مبنی یہ سٹیس رکھے ہوئے تھے کہ اجمل کساب کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ملک دشمن طاقتوں کا ملک دشمن ممالک کا ایک ایک جناب فرنچائز کے اوپر مبنی ایک جناب ڈراما ڈرامٹائز کیا گیا تھا ایک پچر فلمائز کی گئی تھی ہم نعرہ موقف یہ تھا پاکستان کے ریاستی اداروں کا موقف یہ تھا کہ اجمل کساب کا قطر کوئی تعلق پاکستان سے نہیں ہے اس کے اوپر ہم نے جنگ لڑی ہم نے انٹرنیشنل لیول پہ یو اینو سے لے کے دولتہ مشترقہ سے لے کے یورپی یونین سے لے کے ساؤتھ ایشیا کی ساتھ سے لے کے ہر لیول پہ جناب پاکستان اور پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی ریاستی ادارے وہ اس کو ایڈوکیسی کر رہے تھے کہ اجمل کساب کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں اور حقیقت ہے میں نے خود اینڈین چینل کی وہ کبرج دیکھی ہوئی ہے اور اینڈین اخبارات کی وہ خبر اور وہ کلپ دیکھے ہوئے ہیں جس کے اندر ان کے اپنے صحافیوں نے یہ قوڈ کیا کہ جب اس کو بھگوان بھگوان کر رہا تھا میں حیران ہوں کون سا مسلمان ہے جو مرتے ہوئے بھگوان بھگوان کرے گا ان کے اپنے انڈیا کے میڈیا کے اندر اس بات کے اوپر بھی ڈسکشن چل پڑی تھی کہ کس طریقے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستانی ہے یہ تو مرتے ہوئے جو ہے وہ بھگوان کو یاد کر رہا تھا جب انڈیا کے اندر بھی میڈیا کے کچھ فیکٹر وہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ یہ پاکستانی ہے یہ نواز شریف جو پاکستان کی فوج اور پاکستان کے ملٹی اداروں اور سیکیورٹی اداروں کا اور ریاست کا